امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک عورت آئی اور دستی عدب کو جوڑ کے عرض کرنے لگی کہ یا علی پہلے مجھ پہ الہام ہوا کرتے تھے لیکن ابھی کچھ عرصے سے مجھ پہ الہام نہیں ہوتے اور صبح اٹھنے کے بعد میں تھکی تھکی سی لگتی ہوں بس جیسے ہی یہ کہا گیا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے عورت یاد رکھنا پہلے تم سونے سے پہلے سادہ پانی سے مو دھو کے سویا کرتی تھی لیکن اب اپنے چہرے پہ کچھ لگا کے سویا کرتی ہو تو وہ عورت کہنے لگی یا علی میں سونے سے پہلے اپنے چہرے پہ دودھ کی چھاج لگا کے سو جاتی ہوں امام علیہ السلام نے فرمایا اے عورت اگر تم خوبصورتی کے لیے کوئی چیز اپنے چہرے پہ لگاتی ہو تو سونے سے کچھ دیر پہلے لگایا کرو اور جب تم سونے کا ارادہ کرو تو اپنے چہرے کو سادہ پانی سے دھو کے پھر سویا کرو کیونکہ رات کو اللہ کے فرشتے انسان کے دماغ پر اللہ کا پیغام نازل کرتے ہیں اور نیک انسانوں کے گھروں میں گھومتے رہتے ہیں لیکن جو انسان رات کو چہرہ نہیں دھوتے یا ان کے چہرے پہ میل یا کوئی چپ چپی چیز لگی رہتی ہے تو شیطانی جن اس انسان کے چہرے کو چاٹتے رہتے ہیں اور اللہ کے وہ فرشتے جو اللہ کی طرف سے الہام لے کے اس بندے پر نازل ہونے ہوتے ہیں وہ دور دور رہتے ہیں یاد رکھنا رات کو سوتے وقت اپنا چہرہ ساف پانی سے دھو کے پر سکون ہو کے سویا کرو اس سے پوری رات اللہ کا نور تمہارے چہرے پہ برستا رہے گا اور یوں تم پر سکون نیند بھی پاؤ گی اور الہام بھی تم پہ نازل ہوں گے اور صبح اٹھنے کے بعد تمہارا جسم بھی تھکا ہوا نہیں رہے گا اگر آپ اپنے نام کے حساب سے ڈیٹا آف ورد کے حساب سے اپنا لکی پتھر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مہربان سٹونز کے نمبر پر کال کریں زیادہ معلومات کے لیے ہماری ویب سائٹ مہربانی ڈاٹ کوم یا ہماری اپلیکیشن جو گوگل فلی اسٹور اور آئی فون ایٹر پر موجود ہے وہ بھی وزٹ کر سکتے ہیں اللہ آپ سب کی تمام دعائیں اپنی دربار میں قبول و مقبول فرمائے آمین سم آمین